اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ہر جگہ پہ موجود ہے مسجد نبی میں کے قریب جو قبر ہے ہلتائشہ کے حجرے میں وہ کس کی ہے تو وہ قبر مبارک کس کی ہے صحابہ نے کس کو دفن کیا حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی ابو بکر صدی کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں باہیات ہیں تو آخر دفن جس کو کیا گیا وہ کس کو دفن کیا گیا آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہے تو ان کو دفن آیا کیوں گیا اس طریقے کے لوگ باتیں کہتے ہیں کہ وہ قبر میں کیوں رکھا گیا جب اگر وہ زندہ ہیں زندہ ہے تو پھر ان کو دفن آیا نہیں جاتا اس طریقے کی بے مطلب کی بات ہے بے ہوتا باتیں لوگ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے اور آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ہمارے ارمہ کی ویڈیو دیکھیں جو قرآن اور حدیث سے ہماری رہبری کرتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں اور دورِ آزر کی یہ ضرورت بھی ہے مطلب یہ کہ نبی پاک اگر زندہ ہیں تو پرسی آبا نے دفن کیوں کیا میں نے کہا ساری چھوڑ دیں آپ شہید زندہ ہوتا ہے کہا بالکل تو میں نے کہا جتنے کائنات میں شہید ہوئے دفن کیا کہ نہیں کیا اس کا جواب دو مجی قرآن مجید ہے نا میں نے قرآن سے جواب دیا اب کوئی میدان میں نکل کے بات کریں خدا کخ آف کرو یار کیا کر رہے ہیں تم لوگ یعنی اتنا بغض کہ نبی پاک کے بارے میں یہ سارے سوالات کیے جارے حالانکہ شہید کا رتبہ کم ہے اور نبی کا زیادہ ہے تو جب کم رتبے والا زندہ ہے تو جس کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہیں سمجھاری میری بات کی اچھا دوسری بات میں نے کہا یہ میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا میں نے کہا جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو آگ لگائی جاتی کسی بھول میں نا رہنا اس بات کو نوٹ کیا جا جن کے مر جاتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم جو دفن کرتے ہیں نا وہ زندہ سمجھ کے کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا وہ کیسے سن لیجئے اور یار مجھے بتاؤ اگر زندہ نہیں ہے تو قبر میں اٹھ کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے بتاؤ نا مجھے یہ صرف اتنی دیر تک ہی موت کا حکم ہے کہ جب تک سانسے باندھیں ہم نے قبر کے سبورد نہیں کر دیا اللہ کی رحمت کے سبورد نہیں کر دیا اس نے یہ جہان بدلنا ہے برزخی دنیا میں جانا ہے سمجھا رہی ہے اور اس کو کہتے ہیں برزخی حیات یہ بھی میں آسانی کر دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بڑی ہی توجہ طلب بات ہے آپ نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران من اہل سما و وزیران من اہل الارض فرما کوئی نبی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے دو وزیر آسمانوں میں نہیں دیئے اور دو وزیر زمینوں میں نہیں دیئے کوئی نبی ایسا نہیں ہے فرمایا مجھے بھی اللہ نے دو وزیر آسمانوں میں دیئے اور دو وزیر مجھے زمینوں میں دیئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں والے وزیر کون سے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَجِبْرَائِلُ وَمِقَائِلُ ایک کا نام جبرائیل ہے دوسرے کا نام مِقائل ہے جب یہ پوچھا گیا کہ زمین کے آپ کے وزیر کون ہیں فرمایا ابو بکر و عمر ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وزیر ہیں تو میں نے کہا وزیر ہوتے کس کے ہیں سادہ بات میں زیادہ سوال و جواب آپ سے نہیں کرنا چاہتا لیکن توجہ چاہتا ہوں کہتے ہیں وزیر تو ہوتے ہیں بادشاہ کے میں نے کہا یہ تو وزیر ہیں بتاؤ بادشاہ کون ہے کہا انڈرسٹوڈ بات ہے بادشاہ تو حضور ہیں تو میں نے کہا اگر حضور ہیں تو یہ ان کے وزیر ہوئے کہا بلکل اس میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ وزیر ہیں اچھا وہ بادشاہ یہ وزیر تو میں نے کہا پھر میرا ایک سادہ سا سوال ہے بلکل ہی سادہ سا آپ بتائیں کہ آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں مردہ ہیں یا زندہ ہیں کہا یہ تو زندہ ہیں میں نے کہا اچھا رکیے آپ کے جو زمینوں والے وزیر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عمر تو شہید ہوئے نا کہا بلکل شہید ہوئے شہید مردہ یا زندہ ہے کہا زندہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وہ زہر عود کر رہا تھا جو سامپ نے ڈنگ مارا تھا بات لمبیہ میں اشارہ دے رہا ہوں تو وہ شہادت سری تھی کہا بلکل وہ بھی شہید ہیں تو شہید زندہ یا مردہ ہے کہا بلکل زندہ ہے تو میں نے کہا آقا کریم کے وزیر آسمانوں والے وہ بھی زندہ زمینوں والے شہید وہ بھی زندہ تو مجھے یہ تو بتاؤ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مردہ ہے امام احمد رضا کا نوکر بننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو آپ نے تمام علمہ کی ویڈیو دیکھ لی اب آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئے ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے زائزی بات ہے اگر کوئی اس طریقے بے مطلب کی باتیں بے ہدا باتیں کرتا ہے کہ آگر جندہ ہے تو پھر دفنایا کیوں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے علمہ نے کہا اور قرآن میں بھی ہے کہ تمام شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہے تو جب شہید زندہ ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے لیکن ان کو دفنایا بھی جاتا ہے تو اس طریقے کی پھر یہ لوگ جو ہے بدعقیدہ لوگ یہ بھی بات کہہ دیں کہ پھر اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کو دفن کیوں کیا جا رہا ہے تو یہ تو قرآن کی بات ہے نہ کی کسی اور کی بات نہیں قرآن میں کی قرآن صحیح ثابت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا اس طریقے کی باتیں پھر کہنا کہاں تک صحیح ہو جاتی ہے آپ خود بتائیے کیا یہ بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے بے مطلب کی باتیں ہیں اور قرآن اور حدیثوں سے ساتھ پتا چلتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں انبیاء زندہ ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے وہ زندہ ہیں اور جو زندگی ہے برزر کی زندگی وہ اس زندگی سے کئی ہزار گناہ بہتر زندگی ہے تو ہم جتنا سوچا ہے اس سے بھی بہتر زندگی ہے وہ تو پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ نئی نبی مر گئے ہیں اور اگر اگر زندہ ہیں تو ان کو دفنایا کی ہو گیا یہ تمام سوال بے خدا اور بے مطلب کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کی کنفیزن دور ہو گئی ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے تو آپ کی کنفیزن دور ہوئی ہو اور آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہم سے کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انشاءاللہ آکاؤن کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسیج کر سکتے ہیں جس کی لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم